بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ نیوز ہے بہت ہی آج کل اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں بہت ہی چلچہ ہو رہی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ورک پرمٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا بھائیہ اس کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ ورک پرمٹ ہے کیا اور یہ کن کو ایشو ہو سکتا ہے یہ کن کو ایشو ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کے کئی کال کالز وغیرہ آئی ہیں بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پہ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھا بھی ہے کہ یہ ورک پرمٹ کیا ہے کیسے ایشو ہو سکتا ہے اور آزربیجان میں جو بزنس ویزے ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے کو مل رہی ہیں اور اس کے اوپر میں نے دیٹیل سے مجھے پتا بھی تھا میں نے پھر کنفرم کیا جو اپنے لنکس ہیں چونکہ آزربیجان میں مجھے دس سال ہو گئے ہیں تو کافی لنکس جب آپ کسی بھی جگہ پر آپ کوئی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لنکس آٹومیٹیکلی ہی بن جاتے ہیں اور اگر آپ کا فیلڈ ہی اسی ریلیٹڈ ہو تو پھر تو بہت زیادہ لنکس بن جاتے ہیں جی دوستو جب سے آزربیجان کا کاراباہ کا علاقہ آزاد ہوا ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ایک سال سے تو یہاں پہ آزربیجان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیویلپ کرے گی اس کی ترقی کے لیے کام کرے گی اور یہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل کمپنیز نے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جس میں جرمنی ہے ترقی ہے رشین ہے یہ بہت زیادہ ہی یہاں کی کمپنیز جو ہیں کاراباہ میں انویسٹ کرنے کے لیے انٹریسٹ لے رہی ہیں اور بہت سی ایسی کمپنیز ہائر کی گئی ہیں جو اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے جن کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تو ایک سال کے دوران جب سے انہوں نے ایک سال تو نہیں والموٹس تقریبا ساتھ آٹھ مہینے اس دوران آزربیجان کی وہ کمپنیز جو کاراباہ کے علاقے کو ڈیویلپ کر رہی ہیں ان کمپنیز نے دیفینیٹلی اپنے بندے باہر سے لائے گے جو اپنا ان کے انجینئر بغیرہ ہوں گے یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہوں گے وہ ہائر کریں گے تو ان کمپنیز نے اپنے کنٹریک کے بعد مختلف اپنے انجینئرز مختلف ٹیکنیشن مختلف جو بھی اس ریلیٹڈ ان کے بندے تھے جو بھی ان کے اس ریلیٹڈ کام کرنے والے تھے ان کے ویزے اپلائی کیے اور آزربیجان کی گورنمنٹ سے ان کے ورک پرمنٹ ایشو کروائے ورک پرمنٹ آلموست جو تقریباً کوئی پانچ دن پہلے تک جو ان کے ورک پرمنٹ ایشو ہو چکے تھے وہ تھے سات ہزار پانچ سو پچھتر سیور فائی سیون فائی سات ہزار پانچ سو پچھتر یہ ورک پرمنٹ ایشو ہو چکے ہیں یہ ان لوگوں کو ایشو ہوئے ہیں جو آزربیجان کے کارابار علاقے میں ڈیویلپمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں کسی کو ایک سال کا ورک پرمنٹ دیا گیا کسی کو دو سال کا کسی کو تین سال کا کسی کو پانچ سال کا جس طرح کا جس فیلڈ کا جتنی ٹائمنگ کا کام تھا اس کو اسی لیول کا ورک پرمنٹ ایشو کیا گیا اور سٹل بھی پانچ ہزار سے زیادہ جو ورک پرمنٹ ہیں وہ ان دنوں میں سمیٹ کروائے گئے ہیں مختلف کمپنیز کی طرف سے وہ کمپنیز جو آزربیجان کارابار کے علاقے میں ڈیویلپمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں یہ مت سوچئے کہ جیسے میری کمپنی ہے ٹراول ٹووریزم کی جیسے کسی اور کی کمپنی ہوگی گارمنٹ کے ریلیٹڈ کسی اور کی کمپنی ہوگی فوڈ ٹووریزم کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی پاکستانی یا انڈین جیسے کمپنیز اوپن کرواتے ہیں جن کا دس منات کیپٹل پہ ہوتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتے یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے یا لوگوں کو بتایا گیا ہوگا کہ اگر آپ کنسکشن کا کام جانتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ بلوایا جائے گا یار ایک نارمل بندے کو بھی پتا ہے کہ کنسکشن اگر ائرپورٹ کی کنسکشن میں حصہ لینا ہے کسی بندے نے تو وہ اپنی لیبر لے کر آئے گا جو کمپنی ہوگی وہ اپنی لیبر لے کر آئے گی نہ کہ وہ آپ لوگوں کے پاکستانیوں کو بولے گے کہ آپ پاکستان سے ہمیں منگوا دیں انڈیا سے منگوا دیں جو ان کو باقی ریکوائر ہوگی لیبر وہ لوکل بندے ہائر کیے جائیں گے یہ ایسا بلکل نہیں ہے نہ اس قسم کا ورک پرمنٹ آپ لوگوں کو ایشو ہو سکتا ہے نہ ہوگا اور نہ ہی انہوں نے لینا ہے تو یہ نیوز کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی بڑے لوگ پوچھ بھی رہتے تو یہ ایک قسم کا جو ایک پرپر نیوز نہیں دی گئی اور دوسری بات آ جائے آپ جو کیبنٹ منسٹری کی طرف سے بزنس ویزا ایشو کروایا جاتا ہے تو یہ جب آزربیجان میں بھی جب پوری دنیا میں کوویٹ آیا آزربیجان میں بھی آیا تو آزربیجان نے ساری چیزیں بند کر دی اس کے بعد آزربیجان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک جو بزنس کرنے والا بندہ ہے ان کا ہمراستہ نہ رکھیں تاکہ ہمارے لوگوں کا بھی جو ان کے ریلیٹڈ کام ہے وہ بھی چلتا رہے اور ہمارے کنٹری میں انویسمنٹ بھی آتی رہے لوگ انویسٹ کریں کیونکہ آزربیجان میں خود کسی قسم کی انڈیسٹری نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ جو آزربیجان میں بزنس آ رہا ہے اس کو سٹاپ نہ کیا جائے لیکن ہمارے پاکستانی اور انڈین دوستوں نے اس کا میس یوز کیا اور بہت زیادہ لوگوں کے اس بحاف پہ ویزے لگوائے گئے کیونکہ ہر وہ کمپنی اس کے بحاف پہ لگوائے سکتی تھی جس نے جس کے بے شک دس منات کیپٹل پہ کیا ہوا وہ تو وہ بھی آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو ویزے لگوائے یہ ایک قسم کا ای ویزا ٹائپ تھا جو امیگریشن سے اپروو ہوتا تھا کیابنٹ منسٹری سے اپروو ہوتا تھا اور ایڈ کوٹ سیکیورٹی سے اپروو ہوتا تھا اس کے بعد مندہ اسی پیپر کے بحاف پہ ٹریول کر لیتا تھا اور آزربیجان میں لینڈ ہونے کے بعد آن آرائیول تھرٹی ڈیز کی اس کو انٹری مل جاتی تھی آفٹر پینگ ٹونٹی سکس ڈالر تو یہ چیزیں ابھی تک اپروو نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی بیس جنوری کو بیس جنوری کا ان کا بہت ہی ایک قومی دن ہے جس میں ان کے بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے جب آزربیجان آزاد ہوا تھا تو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے برحال ڈیٹیل میں نہیں جائے گے برحال ابھی اس ریلیٹڈ کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ سٹاپ ہی کیا ہوا ہے کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ سارا عمل اس کو کمپلیٹ کریں ابھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ہم جو جنورن بزنسمنٹ ہیں ان کو کیسے لا سکتے ہیں یا پھر جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کر کے یا پھر جوٹ بول کر لے آتے ہیں اور یہاں ان کے ساتھ فراد ہو جاتا ہے دوستو جب سے یہ کام شروع ہوا ہے یہاں کے پرانے جو آپ کے جاننے والے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ لازمی بتائیں گے کہ کسی نہ کسی وے سے امیگریشن نے یا پھر امیگریشن پولیس مکس ادارے نے ان کو لازمی کانٹک کیا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے سورس آف انکم کیا ہے اور جب آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کی کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہو ٹو آریزم کا کرتے ہو کمپنیز کا کرتے ہو ٹی آر سی کا کرتے ہو کیونکہ امیگریشن میں بہت زیادہ اس قسم کی شکایات ہو چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جاب کا لالچ دے کے چیٹ کیا گیا ہے کسی کا پوائنچ ہزار ڈالر کسی کا دس ہزار ڈالر تو بہت زیادہ امیگریشن میں کمپلینٹس ہیں اور امیگریشن کا کام ہی یہی ہے کہ کوئی چیز اگر ایسی کوئی واقع ہوتی ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو انہوں نے ختم کیسے کرنا ہے ان کو انہوں نے رکنا کیسے ہے تو اس کے اوپر بھی ابھی تک کام ہو رہا ہے لیکن یہ ورک پرمٹ والی خبروں پہ دھیان مت دیجئے کسی کے حد سے مت چڑھ جائیے گا کہ تین ہزار ڈالر کا پانچ ہزار ڈالر کا ورک پرمٹ ملے گا آپ کو کاراباگ کنسکشن میں کام ملے گا کام صرف ان کو ملے گا جو آزربیجان میں موجود ہیں جن کی وہاں پہ ٹی آر سی یہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آکاراباگ جائے گا ان کو کام بھیل سکتا ہے کنسکشن میں ایزا ورکر تو باقی یہ چیزیں آپ بھول جائیے یہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی سیونگ اپنی پیسے کا خیال خود کیجئے باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لئے موسیقی